اہد وستہ میں تعلیم کی کمی اور نواقفیت کی وجہ سے زندگی کے ایسے بہت سے پہلو تھے جنہیں انسان کی عقل و فہم سے بالاتر سمچھا جاتا تھا اس لیے وہ انہیں جادو سے منصوب کر کے ان کا جواز ٹھونڈ لیتا تھا یورپ میں جادو گرنی ہونے کا الزام لگا کر ہزاروں خواتین کو زندہ جلائے گیا پھر روشن خیالی کے دور میں ان کی جان بخشی ہوئی جادو کے سلسلے میں خاص طور پر عورتوں کو زیادہ ملوث کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں ترہ ترہ کی افاہیں مشہور ہو جاتی تھیں جیسے برے صغیر میں چڑیل کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاؤں کے پنجے الٹے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کا کلیجہ کھا جاتی ہے ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ دشمن یا حریف پر آملوں کے ذریعے جادو کرا کے انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے اور اس جادو کے اثر کو جادو ہی کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک کالا جادو ہوتا ہے جس پر کیا جاتا ہے اس کی جانو مال کا نقصان یقین ہی ہو جاتا ہے یورپ میں اگرچہ لوگوں کا جادو پر پرانا یقین تھا مگر چودویں صدی میں خاص طور سے یہ جادوگر عورتوں کے خلاف بھرپور انداز میں اٹھا مورخین نے اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں یہ عورتوں کے خلاف اس لیے تھا کیونکہ ابتدائی تحصیب سے لے کر اب تک عورتوں کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم تھا کیونکہ بس صدیوں سے جڑی بوٹییں اکٹھی کرتی تھی اور ان کے استعمال سے واقع تھی یہ علم سینہ بسینہ عورتوں میں منتقل ہوتا رہا لیکن جب مرد معالج اس پیشے میں آئے تو انہیں عورتوں سے مقابلہ کرنا پڑا لہٰذا اس علم کو ختم کرنے کے لیے ان پر جادوگرنی کا الزام لگائے گیا اور ان کے بالے میں ایسی افواہیں پھیلائی گئیں جن سے عام لوگوں میں ان کے خلاف نفرت اور ڈر پیدا ہوا مثلا یہ کہا جانے لگا کہ جادوگرنیاں مذہب کی مخالف ہیں شیطانوں کی پوجا کرتی ہیں اور اکثر راتوں کو جنگلوں میں جا کر اپنے شیطانی رسم رواج کو ادا کرتی ہیں رنگ رلیاں مناتی ہیں اور شیطان خود اس محفل میں آ کر ان کی سرپرستی کرتا ہے اور انہیں یہ علم دیتا ہے جس کے ذریعے یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں جب ان کے بارے میں یہ سب باتیں مشہور ہوئیں تو بدقسمتی سے اس کا شکار وہ گوڑی عورتیں ہوئیں رہتے تھے کیونکہ انہیں اب تک اس کا علم نہیں تھا کہ وہ بائیں کیوں آتی ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے یورپ بلیک ٹیچر تاؤن کی وبا سے گزر چکا تھا جس میں تقریباً اس کی چالیس فیصد آبادی تحس نحس ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی وبا آتی ان کے جانور مرتے وہ خود بیمار ہوتے خوشت سالی آتی تو ان تمام کا الزام وہ کسی جادوگرنی پر ڈال دیتے جب وہ کسی کو جادوگرنی قرار دیتے تو اس کا فیصلہ بھی لوگ خود ہی کر لیا کرتے تھے اور اسے پکڑ کر مار ڈالتے جب جادوگرنیوں کے خلاف مہم تیز ہوئی تو چرچ نے اس میں دخل اندازی کی اور جادوگرنیوں پر مقدمات چلائے گئے اس لئے مقدمات سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ کن وجوہات کی بنا پر اسے جادوگرنی کہا گیا ہے اگر الزام لگانے والا غلط ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو سزا ملتی چرچ کے عالموں نے جادوگرنی ہونے کی جو شرائط مقرر کر رکھی تھی ان میں سب سے اہم الزام یہ تھا کہ وہ عیسائی مذہب سے منحرف ہے اور شیطان کی پیروکار ہے پھر اسے مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا ہوتا تھا اس کے جسم کے مختلف حصوں میں سوئییں چپ ہوئی جاتی تھی اور دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس کے جسم سے خون نکلتا ہے یا نہیں اس کے بعد اس کو برہنا کر کے اس کے جسم میں ایسے نشانات کو تلاش کیا جاتا تھا جو ان کے نزدیک شیطان اور جادوگرنی کے درمیان معاہدے کی علامت ہوتے تھے کبھی کبھی جادوگرنی کو دریاں میں پھینک دیا جاتا تھا اگر وہ تہتی رہے تو وہ بے گناہ قرار پاتی اور ڈوبنے کی صورت میں گناہگار یعنی قصوروار ٹھہرتی تھی جادوگرنیوں کو ثابت کرنے کے لیے چرچ کے عالموں نے کئی کتابیں نے کی ان میں خاص طور پر ایک کتاب ہیمر آف وچ کرافٹ مشہور ہوئے انکلو سیشن میں جب جادوگرنیوں پر مقدمات چلائے گئے تو سب سے پہلے ان سے یہی سوالات کیے جاتے تھے کہ کیا وہ مذہب سے منحرف ہیں شیطان کی پوجہ کرتی ہیں جھاڑو پر بیٹھ کر فضاء میں اٹھتی ہیں اور کیا اپنے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اگر پادری ان سوالات کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوتے تھے تو پھر ان عورتوں کو ہولناک عذیتیں دی جاتے تھے جس کے بعد وہ مجبوراً اپنا قصور تسلیم کر لیتی تھی تو بطور سزا انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا یورپ میں پندرہ سو سے سولہ سو ساٹھ تک اسی ہزار کے لگ بھگ جادوگرنیوں کو موت کی سزا دی گئی جادوگرنیوں پر یہ مقدمات یورپ کے ہر ملک میں چلائے گئے لیکن ان ملکوں میں جرمنی سر فیرستہ اور آئرلینڈ میں یہ تعداد سب سے کم تھی سکینڈینیوین ممالک مثال کے طور پر نارویڈ، ڈینوارک اور فنلینڈ وغیرہ میں جب جادوگر عورتوں پر مقدمہ چلائے جاتا تھا تو تصور یہ تھا کہ اگر اس کا خون لے کر جادوشودہ شخص کے جسم پر مل دیا جائیں یا اس کے خون کے کترے پانی یا شراب میں ملا کر پلائے جائیں تو وہ جادوشودہ شخص صحت بند ہو جاتا ہے جادوگرنیوں کے خلاف اس مہین کا اس وقت خاتمہ ہوا جب سائنس و ٹیکنالوجی اور علم طب میں ترقی ہوئے اس نے ان بہت سی توہمات کو جڑ سے اکار پھینکا جو اہد وستہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے تھے جادوگرنیوں کے ان مقدمات سے جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ کہ اس کا شکار عورتوں کی اکسرت ہوئی اور وہ بھی بوڑی اور غریب جن کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں تھا دوسرا کسی بھی معاشرے کی جہالت اور نواقفیت حالات کو خراب کرنے کی اہم وجہ ہوتی ہے تیسرا جادوگرنیوں کے خلاف عورت کے جڑی بوٹیوں کے علم کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر مرد کے مطاحت کرنا تھا اس سلسلے میں ہزارہ مصوم عورتوں کی جانے گئیں اور بلاخر جب علم کا پھیلاؤ ہوا تو اس سے توہمات اور نفرتوں کا خاتمہ ہو گیا بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں ابھی تک جادوگر عورتوں کے ایک بڑی تعدادت موجود ہے جو مردوں کی جہالت اور کم علمی کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف اپنے ذاتی مفادات پورے کر رہی ہیں بلکہ خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ وہ اب ملک کی قسمت کے فیصلے بھی کر رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا